موسیقی بھائی صاحب یہاں کا ماحول کچھ اوری ہے موسیقی بھائی صاحب یہاں کا ماحول کچھ اوری ہے اس ٹائم میں کیونکہ اس ٹائم میں آپ کے پاس ایک ہاتھ میں اگر میں دکھاتا ہوں اگر میں دکھا تو آپ لوگ اگر اس ٹائم میں آپ کے پاس کیمرا ایمرا مطلب ساتھ میں ٹارچ بھی ہونا چاہیے اس ٹائم میں آپ لوگ کیونکہ دیکھے گا نہیں کچھ آر پار تو یہ ٹارچ کا ہم ایسے یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگ نکلیں اس ٹائم میں ایسے کر کے ہم لوگ آنکھیں اس سے دور سے ہی چمک جائیں گی اگر کچھ ہوگا پاس میں اور یہ جو نالا ہے یہ سب سے زیادہ فیبیٹ جگہ ہے ٹائگر کی تو وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے تو یہ سفر آج بہت ایڈونچر بھرا ہونے والا ہے اور مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں ایک دم سے ٹائگر بھائے اگر کچھ آیا تو میں بھاگوں گا کیسے دیکھیں بلکل سنسان ہے یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کچھ ہم کو لگا کہ کہیں سے بھی کچھ حل چل ہو رہی ہے ایکٹیویٹی ہو رہی ہے در تو مجھے بھی لگ رہا ہے آگے جانے میں کیونکہ آج میں کیول صرف اکیلا ہوں یہاں پہ اور صرف اکیلا صرف دیکھ سکتے ہیں آپ لو پیچھے کوئی نہیں ہے ایک ہاتھ میں میرے ٹارچ ہے سیفٹی کے لئے کچھ نہیں رکھا اور ساتھ ہے میرا ڈاغ بھی تھا بہت وہ چلا گیا اس لوکیشن سے دور سے ہی آنکھ چھمک سکتی ہے ٹارچ ہو تو بیسٹ ہے آپ کے پاس ہاتھ میں اور ہتھیار بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں باقی یہ دیکھیں یہ ڈاغ ہے میرا یہ بھی نیچے آنا چاہ رہا ہے بھٹ اس کو میں آنے نہیں دوں گا ان کے چکے سے ٹائگر اور زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اس سین میں تو کتے اتھے جنگل میں نہ لائیں تو زیادہ بیٹھ رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں جنگل پورا نظارہ یہاں کا جنگل کا آپ باپرے اے یہ اوپر ہی ہے پٹنا تھوڑا سا آگے چلوں گا دوستوں اس ٹائم میں کیونکہ ہلکا سا بھی پتتہ بتتہ ہلتا ہے تو بہت آواز آتی ہے اور ڈر کے ساتھ انوبہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹائگر کی آنکھیں چمکتی ہیں دور سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ ٹائگر آ رہا ہے کچھ نہ کچھ مطلب چمک رہا ہے تو وہاں سے نکلنے میں بھلائی ہے اس ٹائم میں تو یہ ہے ایک تھوڑا سا سکڑی راستہ اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا مندیر ہے جانب گھر گھر ساں گھر آگر کہ کہ وہ فائدہ بھی ہے ایک طرف سے نقصان بھی ہے بڑھنائی لائیں تو بیٹھ رہا ہے کیونکہ اس کی بھی جان پیاری ہے دوستو بہنسا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور ایک بات اور دوستو ایک چڑیاں ہوتی ہے جسے ٹیٹیا کہتے ہیں مطلب مجھے اس کا نام پتہ نہیں ہے اگر وہ مطلب کال کرے سمجھو آس پاس کوئی جانور ہے کیونکہ وہ جب کال کرتی ہے جب اس کے انڈے مطلب سیف نہ ہو مطلب کوئی جانور آس پاس ہے یا تو سامپ سے کرتے ہیں یا مطلب کوئی بڑا جانور تو تھوڑا اس سے بھی آویر ہو کے چلنا ہے آواز سے آپ کو جنگل میں پتہ لگانا ہے جالا دیکھیں کیسا ٹنگا ہے یہ بھی آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بخانا پڑے گا یہاں سے کیونکہ رسک زیادہ ہو جائے گا اور یہاں پہ چھوٹا سا سامپ آپ بھی اس ٹائم میں کیونکہ کافی ایکٹیو رہتا ہے یہاں پہ بھائی صاحب تو مندر وہ رہاں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور جانور پہ پوری نظر ہے یہاں پہ در بھی لگ رہا ہے ابھی اس کے چکر سے مجھے جانا پڑے گا چلیے آگے کو بڑھتے ہیں تھوڑا اور میرے ساتھ دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے تو مزید آنگوں میں روشنی چمک رہی ہے تو مجھے پیچھے جانوارا کبھی کچھ نہیں پتا لے گا پیچھے پورا گھانا اندھیرہ ہو رہا ہے اگر یار میرا حلکا سا بھی اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور چھوٹی چھوٹی نولیج میں دیتا رہوں گا آپ کو کی جنگل میں کیسے سیف رہتے ہیں کیسے مطلب کیا کھنچی ہے رات کے ٹائم میں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب بائی بائی چلو واپس اب گھر کو ہو لیتے ہیں کیونکہ ابھی اس ٹائم میں سیف بھی نہیں ہے چل ہٹ چلو پر چل ارے ارے یہ تو گر گیا چلو بھئی چلو چلو اس کو سب سے پہلے لے جانا جائے چل 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 جل دی کیا تو تم مجھے مروائے گا آج اور میں آج چکا ہوں گھر کو اس جنگل سے میں مطلب نکلا ہوں بھی یہ دیکھئے اوپر چھوٹیا دیکھ سکتے ہیں کھلا آسمان دیکھ سکتے ہیں یہ جنگل اتتا گھنا تھا یہ اتتا گھر تک پورا